بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کے آغاز میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی جاتی ہے اپنے مرہومین کو شامل کرتے ہوئے انہیں بھی شامل کر لیں کہ جن کا نام لے با کوئی نہیں السلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہمارے علم میں ہیں کہ بفرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور اہل بید علیہ وآلہ وسلم بعد رسول ہدایت کا سرچشمہ ہے اور انہی کے پاس دنیاوی اور دینی مسائل کا بھی حل موجود ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آل رسول کے فرامین پر ہی عمل کریں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہو سکے دیکھئے آج کے اس واقعے میں کیسے ہماری چھوٹی سی لاپرواہی کے بڑے بڑے نقصانات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت مولا متقیان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور عدب سے عرض کرنے لگی کہ اے میرے مولا میں سخت پریشان ہوں میرے گھر میں ہر وقت نہوست رہتی ہے رسک کی تنگی لڑائی جھگڑے کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا کوئی کسی کا عدب نہیں کرتا بے روزگاری پریشانی کا راج ہے میں بہت پریشان ہوں اے میرے مولا میری مدد فرمائی امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے گھر میں خدا کی کسی نعمت کا زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس نے کہا مولا اکثر و بیشتر دودھ گر جاتا ہے کبھی کھانا بچ جاتا ہے تو وہ میرے بچے پھیک دیتے ہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے عورت سن لے جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احترام نہیں کرتے ان کا شکر نہیں کرتے تو اللہ ان پر یہی پریشانیہ نازل کرتا ہے اور جو لوگ اللہ کی ہر نعمت کا شکر کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں انہیں عدب سے استعمال کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے خدا نے کتنی بڑی دنیا بنائی ہے لیکن ہر ایک کو ہر نعمت سے نہیں نبازا اے عورت اگر تجھے یہ نعمت دی ہے تو تو اس کا شکر ادا کر اور کبھی ضائع ہونے نہ دے میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں بہت جلد تیرے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گے اور پریشانیاں حل ہو جائیں اس واقعے کو سننے کے بعد اب ہمارا فرض عمل کرنا اور کسی بھی خدا کی نعمت کو ضائع ہونے سے بچا نہ ہو تاکہ ہم خدا کی ناراضگی کا سبب نہ بنیں دیکھئے نا اہلِ بیعت علیہ السلام ہمارے لئے بے شمار عامال وظائف نصیحتیں کر کے گئے ہیں اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان نصیحتوں کو عملی جامع پہنائے جس طرح ہم نے آپ کو ایک اچھی بات بتا کر سواب حاصل کیا ہے آپ بھی سواب حاصل کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے شیئر کریں اور مزید اچھی باتیں جاننے کے لئے سبسکرائب کا بٹن پریس کریں شکریہ